ملک میں مونسون کے ایک اور سپیل کی انٹری اسلام آباد اور آولپنڈی میں بادل برس پڑے مظفرگر اور گرد و نواح میں موصلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرہاب کوٹ ادو میں بھی ساون اپنا رنگ دکھانے لگا بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم کا حال بتانے والوں کی ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بارش کی پیش گوئی سندھ، قیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسیں گے بیس سے بائیس جولائے کے دوران کراچی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ سیاہوں کو احتیاط برتنے کی ہدا ہے اسلام آباد اور آولپنڈی میں ایک سو اسی میلی میٹر بارش نالا لئی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سائرن بجا دیئے گئے کٹاریاں کے مقام پر انیس فٹ، گوالمنڈی کے مقام پر پانی کا باہاؤ اٹھارہ فٹ، مساجس سے انخلاق اعلانات واسا نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی نکاسی آپ کے لیے ہیوی مشینری اور عملہ نشیبی علاقوں میں موجود ریسکیو کو الڈ کر دیا گیا کمیشنر آولپرنڈی کہتے ہیں واسا کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کا کام کر رہی ہیں مٹیاری کے قریب ٹرین کو حادثہ ملیجانی ریلوے سٹیشن پر مال گاڑی کی دس بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں حادثے کے باعث ٹرینوں کی عام دورف موتل مسافر پریشان جائے وقوع پر مشینری پہنچ گئی ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری اسمبلیاں کب تحلیل کرنی ہیں؟ نگران سیٹ اپ میں کون گون شامل ہوگا؟ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی مشابرت کے لیے وزیراعظم ہاؤس میں اہم بیٹھاک اسحاق دار اور آیاز صادق بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی آٹھ اگست کو تحلیل کرنے پر اتفاق شہباز شریف نے حتمی مشابرت کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج بلا لیا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اتحادی جماعتوں کی مشابرت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا ایم کیو ایم نے نگران وزیراعظم سن کے لیے نام فائنل کر لیا شعب صدیقی کے نام پر اتفاق فیصلہ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت مشابرتی اجلاس میں کیا گیا ایم کیو ایم وفد کی وزیراعظم اور وفاقی وزراء سے ملاقات متوقع نگران حکومت کے قیام سے مطالق مشابرت ہوگی امین الحق کہتے ہیں نئی مردم شماری درست حلقہ بندیوں پر الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں موبائل لون اپلیکشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی پول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے بھی فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیٹ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دک گیلری بول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن بول کی کاوشیں بارابر ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل